اچھا چٹھا میں آج سب سے پہلے بات روس کے راشپتی بلا دی میر پوتن کے ایک لاکھ سینکوں کی کریں گے جنہوں نے یوکرین کے خارک میں ایسا حملہ کیا کہ زیلنسکی کو بڑا صدمہ لگا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پوتن کی فوج چن چن کر یوکرین کی سینہ سے کرائمیاں کا بدلہ لے رہی ہے پوتن کے اس ٹرپل اٹاک میں ایک لاکھ سینکوں کے ساتھ ساتھ نوہ سو ٹینک بھی یوکرین کو روند رہے ہیں سٹارم سیٹ کے حملے شروع چاہی یوکرین کی سینہ کے جنرل ہوں یا پھر نیٹوں کے اکتیس دیشوں کے جنرل کوئی بھی روس کے دوپانی حملہ کو روپ نہیں پا رہا ہے چار جون سے شروع ہوا روس کے خلاف یوکرین کا کاؤنٹر اٹاک پیتالیز دن یا کہیں کہ ڈیڑھ مہینے بعد بھی روسی سینہ کو یوکرین کے پوروی اور دکشنی علاقوں سے خدیر نہیں پائی ہے ایسے بھیانک حالاتوں کے بیچ یوکرین کے جنرلوں کو جو خوفیہ جانکاری ملی ہے اس نے زیلنسکی کے ساتھ ساتھ نیٹوں کے بھی ہوش پڑا دیئے ہیں یوکرین کے کمانڈر اور جنرلوں نے چیتاؤنی دی ہے کہ پوتن نے بہت خفیہ طریقے سے یوکرین کے کھارکیوں علاقے میں اسٹروم زیڈ کے تحت حملے شروع کر دیئے ہیں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ آخر کیا ہے پوتن کا اسٹروم زیڈ حملہ لیکن آپ اتنا جان لیجئے کہ پہلی بار پوتن کے سب سے ماہر ایک لاکھ سینکوں نے کھارکیوں علاقے پر حملے شروع کر دیئے ہیں کھارکیوں میں اتارے روس نے ایک لاکھ سینک روس کے سٹروم زیڈ حملوں کی دیورتہ کا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محض چوبیس گھنٹے کے اندر روسی سینہ نے کھارکیوں علاقے کے لیمن اور کوپیانسٹ میں ایک ہزار ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس کے ایک ہزار ٹینکوں کو تی نائنٹی، تی سیونٹی ٹینکوں سے ہم نے شروع کیا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین نے کاؤنٹر اٹیک کے لیے جن سینکوں اور تھاتک کھتھیاروں کو کھارکیوں میں بھیجا تھا اسے روس اگلے 72 گھنٹے میں پوری طرح سے تباہ کر ڈالے گا روس کے سٹروم زیڈ حملوں میں ایک ہزار ٹینکوں کا پتن کی سینہ پہلی بار استعمال کر رہی ہے ایک ہزار ٹینکوں سے پتن کا حملہ نیٹو دیش لیتھوانیا میں نیٹو کے 31 دیشوں کی میٹنگ میں زیلنسکی کو بھروسہ دلائے گیا تھا کہ روس کے گھاتک حملوں سے بچانے کے لیے یوکرین کو ہر طرح کے گھاتک ہتھیار دیا جائیں گے امریکہ، برٹن، جرمنی اور فرانس نے تو یہاں تک دعویٰ کیا تھا کہ روس کی سینہ اور اس کے ہتھیار بری طرح سے تباہ ہو رہے ہیں اسی لیے اب روس زیادہ گھاتک حملے یوکرین پر نہیں کر پائے گا یوکرین کے جنرل بھی لمبے چوڑے دعوے کر رہے تھے کہ یوکرینی سینہ نے سترہ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں روس کے دھائی لاک سینکوں کو گمار ڈالا ہے لیکن دیکھئے 350 سور کلومیٹر میں فیلے یوکرین کے خار کے علاقے پر پتن نے اپنی سینہ سے ٹریپل اٹیک شروع کر دیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ روس نے سٹارم زیادہ حملوں پر کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ یوکرین کے جنرل اور کمانڈر دعویٰ کر رہے ہیں کہ روس کے سٹارم زیادہ حملے شروع ہو گئے ہیں پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر روس کے سٹارم زیادہ حملے ہیں سٹارم زیادہ کے حملے شروع یوکرین کے کمانڈروں کی چھتاونی کے مطابق روس نے یوکرین کے خار کے علاقے میں ٹریپل اٹیک شروع کر دیا ہے روس کی سینہ نے خارکیوں کے لیمان اور کوپیانس پر حملے شروع کیا ہے سٹارم زیادہ کے تحت پتن کے پہلے اٹیک میں ایک لاکھ سینک اور نو سو ٹینک شامل ہے جو لیمان اور کوپیانس کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں جانکاروں کے مطابق اس وقت روس کی سینہ پورو اور دکھشن علاقے کو خاص طور سے ٹارگٹ کر رہی ہے خارکیوں میں 900 ٹینک اور ایک لاکھ سینکوں سے حملہ روس نے اس لیے بھی کیا ہے تاکہ یوکرین کے سب سے ایڈوانس اور ڈاتر ختھیاروں کو دبا کیا جا سکتے سٹارم زیادہ کے حملے شروع حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ روس ایسے وقت میں خارکیوں علاقے پر حملے تیز کر رہا ہے جبکہ یوکرین کے اوڈیسہ اور میکولائب میں روس یوکرین سے کرایمیا پول پر ہوئے بھائیانہ کھملوں کا چن چن کر بدلہ لے رہا ہے خبر کے مطابق یوکرین کے اوڈیسہ اور میکولائب میں روس نے بھاری تباہی مچائی ہے روس کے قبضے والے کرایمیا پول پر حملے کے بعد سے ہی روس لگاتار یوکرینی کشتروں کو نشانہ بنا رہا ہے یوکرین کے کمانڈروں کا کہنا ہے کہ روس نے اس کے اوڈیسہ بندرگاہ پر لگاتار دوسری راکھ ہوایی حملے کیے ہیں روسی رکشا منطرالے کے پروکتہ ایگور کونہ شینکو نے روس حملے پر کھل کر بیان دیا ہے دکشن پورو سے بھاگی کی اوکرین کے چند رہے پورو سے دکشن تک پچھلے چوبیس سے چھتیز گھنڈے کے اندر روسی سے رہے یوکرین سینہ پر بھاری پڑتی جا رہی ہیں ہارتے اور پٹھتے یوکرین کے حالت دیکھ کر امریکہ، فرانس، برٹن، جرمنی، پولن جیسے نیٹو دیش بھی یوکرینی سینہ کے کاؤنٹر اٹیک کو لے کر بہت ناراض ہونے لگے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرین اپنے یدھ میں نیٹو کو جان بوچ کر اتنا فسا رہا ہے تاکہ نیٹو کو روس کے خلاف سیدھا یدھ کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑے روس نے جس طرح سے یوکرین کے خارکیوں میں ٹرپل اٹیک کیے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں ایک لاکھ سینکوں کی ساتھ لگبک ایک ہزار ٹینکوں سے حملہ نیٹو اور یوکرین کے ہوش اڑانے والا ثابت ہو رہا ہے اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ روس کا توپ کھانا اور روکیٹ آرمی کس طرح سے خارکیوں علاقے میں حملے کر رہی ہیں 555 توپوں نے اڑھائے خارکیوں کے چیتھرے روسی سینہ نے 350 ورک کلومیٹر میں پھیلے خارکیوں شہر اور کسپوں پر ٹرپل اٹیک کیا ہے ایک لاکھ سینکوں کے ساتھ 900 ٹینک کے علاوہ روس کے توپ کھانے نے خارکیوں کے چیتھرے اڑھا کر رکھ دی ہیں چانکاری کے مطابق لیمن کوپیانس میں روس نے 555 توپوں سے حملے شروع کر دی ہیں جبکہ روس کی روکیٹ آرمی 370 ملرس روکیٹ سسٹم سے دن رات حملے کر رہی ہے خبر کے مطابق روس کے توپ کھانے اور روکیٹ آرمی نے خارکیوں کے لیمن اور کوپیانس میں یوکرینی سینہ کو دباہ کر کے رکھ دیا ہے ان علاقوں کا روسی سینہ نے وہی حال کیا ہے جو ادیسہ اور مکولائیف کا کیا ہے دکشن پورو سے بھاگے یوکرین کے جنڈرائی یوکرینی سینہ کے جنرل اور کمانڈر زیلنسکی کو لگاتار تازہ حالات کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں بے شک یوکرین کے پاس بہترین خفیہ انفوٹ اور نیٹورک مضبوط ہے لیکن پتن جیسے لڑاکے کے سامنے نیٹو اور یوکرین پانی مانگ رہے ہیں روس کے اسٹروم زیٹ حملوں کو لے کر یوکرین میں ہر کم مچ گیا ہے کیونکہ پتن نے ڈیڑھ مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ روس کے سات لاکھ ریزرپ سینک جب یوکرین پر جاروں طرف سے حملہ کریں گے تو یوکرین کو کوئی بچا نہیں پائے گا روس نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کی سینہ اتر پوروک خار کی اکشتر کے ایک مہتوپون ریلوے جنگچن کو پیانس کی دشا میں دو کلومیٹر تک آگے بڑھ گئی ہے وہیں یوکرین کی اوپ رکشا منتری ہننا ملیار نے کہا کہ یوکرینی سینہ نے پورو میں بکمود کے پاس نئی بڑھت حاصل کی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بچھلے چھے ہفتوں سے یوکرین بکمود سے روسی سینہ کو خدر نہیں پایا ہے اور اب یوکرین کے پوروی اور دکشنی علاقوں پر پتن کے ٹریپل اٹیک بھی شروع ہو گئے ہیں حالکہ زیلنس کی ابھی بھی جیت کے دعوے کر رہے ہیں محطان بالتر bone جیت کے دونے جیت کے دونے جیتے ہیں Jسیسی طریقہ رسیسی طریقہ ڈای عttوں اور دائی جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جانکاری کے مطابق روس نے دس دن پہلے ہی خارکیو پر ایس ٹوم زیڈ حملوں کی تیاری شروع کر دی تھی اس کا ثبوت آپ ان تظبیروں میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت روسی سینہ کے جنرلوں اور لیڈرز میں ید کرنے کی زبردست گھوک جاگ گئی ہے روس کو احساس ہو چکا ہے کہ نیتون یوپین کو ہتھیار سے زیادہ کوئی مدد نہیں کر بائے گا اسی لیے آپ روس کے اگلے دس دن میں یوپین کے پوروی اور دکشنی علاقوں پر پوری طرح سے قبضہ کرنے کا پلانٹ بنا لیا ہے زرار روسی سینہ کے جنرلوں اور پوتن کے گریبی دمیتری میدوے دیو کی یہ تظویریں دیکھیں جہاں پر روس کے پورو راشرپتی اور روس کی سرکشہ پریشت کے پرموک دمیتری میدوے دیو روسی سینہ کی زبردست تیاریوں کا معاینا کر رہے ہیں تزویروں میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ دمیتری روس کی اس ٹینک ریجمنٹ کی تیاری دیکھ رہے ہیں جو دکشنی یوکرین پر حملہ کرنے جا رہی ہے دابا کیا گیا ہے کہ یہ تزویریں روس کے ٹوٹس کوئی رینج کی ہیں جہاں روسی سینہ بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے ٹوٹس کوئی رینج وہی علاقہ ہے جہاں 1924 میں روس نے برمانو وزفوٹ کا ابھیاس کیا تھا یعنی روسی سینہ برمانو وزفوٹ والے علاقے میں زبردست سینہ نے ابھیاس کرنے میں جوٹی ہے پوتن نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ چاہیے یوکرین کے لیپر ٹینک ہو یا پھر امریکہ سے ملنے والے F-16 لڑا کو جہاں روسی سینہ سب ہی کو جلا کر بازم کر رہی ہے سفرے میровых فینانسوں потому что используя دولار как инструмент вооружённой борьбы а по-другому и не скажешь они порождают сомнение в надёжности амерیکانской валюты سٹوم زیٹ کے حملے شد یوکرین کے خلاف اچانک ایک لاکھ سینکوں کو خار کیوں میں اتارنا پوتن کی بہت بڑی رنگی تھی ہے اب مجبوری میں یوکرین کو اپنے ریزرپ سینکوں کو جنگ میں اتارنا پڑے گا ایسا کرنے پر یوکرین کے بہت زیادہ سینک روس کے سٹوم زیٹ حملوں میں مارے جائیں گے ایسی حالات میں نیتو کے سامنے ایک ہی وقلب رہ جائے گا کہ یوکرین کی زمین سے نیتو اور روس کے خلاف جنگ شروع کریں اور اگر نیتو ایسا کرتا ہے تو پھر پوتن کے ہاتھ پوری طرح سے کھل جائیں گے پھر پوتن نہیں دیکھیں گے کہ روس کیا تک مسائلیں استعمال کر رہا ہے یا پھر پرمانو پھرم اس لیے پوتن کے سٹوم زیٹ حملے یوکرین کے لیے کال بنتے جا رہے ہیں